اپسوڈ 33 اسے انکار نہ کر سکا اور ذرا ایک طرف ہٹتے ہوئے اندر آنے کی جگہ دی وہ ربن کو اپنے ساتھ بیرونی دروازے کے فوراں بعد بنے ہوئے کمرے میں لے گیا کمرہ چھوٹا لیکن ساس ہوتھ رہا تھا فرش پر سفید چاندی بچھا کر اس پر مخمل کے غلاف والے گاؤتاکیے رکھے گئے تھے ربن پاؤں میں پہنے سینڈل اتار کر کمرے میں داخل ہوا اور یہ گاؤتاکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا ربن کی شخصیت میں کوئی ایسی بات تھی کہ عارف اس کے اجنبی ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ عدب و اخلاق سے پیش آرہا تھا کوئی تکلیف نہیں کر رہے اپن تیرے پاس دو باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں کر کے واپس لوٹ جائیں گے اپن تیرا زیادہ سمیں نہیں لینے چاہتے اپنے کو خبر ہے کہ تُو چھٹی پر گھر آئے وائے اور شام میں تیرے کو واپس لوٹنے کا بھی ہے یہ تھوڑا ٹیم ماں بہنوں کے ساتھ ہی گزرے تو اچھا ہے ربن کی ملائمت سے دیئے گا جواب نے عارف کو ایک بار پھر حیران کر دیا ظاہر ہے کہ وہ ایک اجنبی کے اپنے بارے میں اس قدر معلومات پر حیران تھا اس سے گیا معلوم تھا کہ وہ بمبئی کے ایک ایسے دادا کے مقابل ہے جس کے آدمیوں نے اس کے ایک اشارے پر عارف کا سارا اتا پتا کھوج نکالا تھا ادھر بیٹھ جارے عارف مکان کی انداز میں اس کے سامنے بیٹھ کیا اپن کو ربن دادا کہتے ہیں اپن کو تو جولی کا چاچا سمجھ لے وہ اپنی بیٹی کے معافے کیا اپن اسی کے حوالے سے تجھے جانتا ہے ربن نے اس سے اپنا تعرف کروا دیا جس پر عارف کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور اس کی تیوری پر ناغواری کی شکنے صاف نظر آنے لگی جولیٹ سے میری ریلیشنشپ ختم ہو گئی ہے پھر آپ کی یہ آمد کا مقصد؟ اس نے کافی رکھائے سے پوچھا تیرہ اسے تعلق تو ختم ہونا ہی تھا تو اس ہیرے جیسی لڑکی کے لیول کا آدمی ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ہونے والے حادثے کو تو اوپر والے نے بہانہ بنا دیا ورنہ کل کو وہ خود سمجھ لیتی کہ اس کا چناؤں غلط تھا عارف تلملا کر رہ گیا اور تلخی سے بولا تو پھر آپ میرے پاس کہ لینے کیلئے آئیں اپن کو پتہ لگا ہے کہ تو جولیٹ کے ساتھ پڑھا ہے اور تم دونوں نوکری بھی ایک ہی دفتر میں کرتے تھے تو تو اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوگا اپن کو توسس کے سہلی سنہ کے بارے میں پوچھنا تھا سنہ موتی والا مگر آپ اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں عارف نے بے ساختہ سنہ کا پورا نام لیا اور حیرت سے پوچھا جو جو تو جانتا ہے سب بتا دے سنہ موتی والا بہت بڑے خاندان کی لڑکی ہے اور بمبئی میں تقریبا ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کتنا بڑا کاروباری خاندان ہے سنہ نے امیرزادی ہونے کے باوجود دوستی کے لیے ہمارا گروپ جائن کیا تھا ایجوکیشن کمپٹیٹ ہونے سے پہلے اس کے شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ پنجاب چلی گئی اس کا شوہر ایک بڑا زمیدار سنتکار و سیاستدان ہے کچھ عرصہ پہلے دونوں میاں بیوی بمبئی آئے تھے تب جولیٹ نے سنہ کی مدد سے اس کے شوہر کا انٹرویو لیا تھا اتنے عرصے بعد بھی وہ جولیٹ سے بہت اچھی طرح پیش آئی تھی اور جولیٹ کی باقیدہ دعوت کرڑا رہی تھی عارف نے اس کے سوال کا تسلیبہ جواب دیا مشکل وقت میں جولیٹ کو چھوڑ دینے پر خود اس کے دل میں بھی ایک چوڑ سا تھا اس لئے اس نے ربن کی تلخ بات پر آنے والے غصے کو جلد قابو کر لیا تھا سنہ کے شوہر کا نام کیا ہے ربن نے پور سوچ انداز میں سوال کیا دلدار آغا بڑا مشہور ہو جانا پہچانا آدمی ہے یہ دلدار آغا کیسا بند ہے تجھو اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہے زیادہ نہیں پر سنے امیروں وارث سارے شوق رکھتا ہے شراب کباب شباب سب کا شوقین ہے عارف کس جواب نے ربن کے دماغ میں گھنٹی بجھا دی جولیٹ نے تجھے آغا کے بارے میں کبھی کو بات بولی تھی نہیں لیکن وہ اس کے انٹرویو کے بعد کچھ پریشان نظر آنے لگی تھی آفس میں بھی اس کے لیے کسی کے فون کالز آنے لگی تھی ان کالز کو سننکا جولیٹ کا موڈ آف ہو جاتا تھا لیکن میرے پوچھنے پر بھی اس نے کبھی مجھے صحیح جواب نہیں دیا تھا جب پوچھو یہی بولتی تھی کہ اس کے فادر کی کوئی رشتدار ہے جن سے ان کا ملنا جلنا نہیں ہے لیکن اب وہ آگے ملنا چاہتے ہیں اس لیے فون کر کے بار بار اس سے اپنے والدین کو رازی کرنے پر اسرار کرتے ہیں آرف بے ساختہ بولتا چلا گیا جولیٹ کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بعد اس میں اتنی حمد نہیں رہی تھی کہ وہ ایک داغی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر سکے لیکن لاشوری طور پر وہ اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا اور اب ربن نے سوال جواب کیے تھے تو بہت کچھ خود بخود اس کے دماغ میں آتا چلا گیا کیا جولیٹ کے ساتھ پیش آنے والے حادثے میں دلدارہ کا کوئی ہاتھ تھا آرف پڑھا لکھا نوجوان تھا اور تھا بھی صحافت کے شعبے سے وابستہ چنانچہ ربن کے سوال جواب کے نتیجے میں اس کے ذہن کے دریجے کھل گئے اور کڑی سے کڑی جوڑتا وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ گیا جو شاید ربن کے بھی ذہن میں تھا اس لیے اس نے سرسرات لرچے میں ربن سے اپنے خیال کی تائید چاہی دھیمے لہجے میں بولتے ربن کے لہجے میں جو سنگین دھمکی تھی اسے عارف نے پا لیا اور اندر یہ اندر پھریری لے کر رہ گیا اپنی بات کیا کہ ربن فوراں کھڑا ہوا عارف میں اتنی سکت بھی نہ رہی کہ اسے دروازے تک رخصت کرنے جاتا ربن نے بھی مڑ کر پیچھے نہ دیکھا اور عارف کے گھر سے نکلنے کے بعد گلی سے بھی سیدھا نکلتا چلا گیا گلی کے کونے پر وجہ اس کا منتظر تھا وہ اسے عارف کے گھر تک اس لیے ساتھ لے کر نہیں گیا تھا کہ کہیں دو افراد کو دیکھ کر عارف بدہ کی نہ جائے اور وہ اسے گفتگو کا موقع حاصل کرنے میں ناکام رہے ویجین اس کا اشارہ پا کر ایک تانگے کو روکا اور دونوں تانگے میں سوار ہو کر مجد دادا والے اڈے کی طرف روانہ ہو گئے اڈے پر رامو گویا ان کا منتظری بیٹھا تھا ربن کو سامنے پا کر وہ کھل اٹھا اور جوٹ سے بولا اپن تمہاری راہ دیکھ رہا تھا دادا ادھر اڈے پر بھی بندہ بھیجوائے تھا پر پتا چلا تم کدھر نکلے ہوئے ہو کسی کا کچھ خبر نہیں ہے اپن بولا شاید ادھر کے لیے نکلے ہو گئے پر راہ دیکھتے دیکھتے دیری ہو گئی تو سوچ رہا تھا کہ اب کدھر ہی پتا کروں ایسی بھی کیا آفت ان پڑی جو تُو اپنے لئے کوئوں میں باس جلوانے پر تل گیا تھا آفت نہیں خوشی کی خبر دادا تمہارا مہمان پہنچ گیا ہے رامو نے باچے پھیلاتے ہوئے کہا تو ربن کے چہرے کے تاثرات میں بھی تبدیلی واقع ہوئی اور وہ ماتھے پر بڑھ ڈال کا رامو کی طرف دیکھنے لگا اسے پورا خیال سے تو رکھا ہے نا اصل کام مہمان کو خیال سے رکھنے کا ہے ابھی جو تُو سے لے آنے پر بتیسی نکال رہے ہیں نا ذرا سی گڑ بڑی ہونے پر یہ بتیسی موں سے ہتیلی پر بھی آ سکتی ہے چنتہ مت کرو دادا سب کام ایک دم فٹ ہوا ہے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی چل تو پھر مل لیتے اس سے مہمان کو جاستی انتظار کروانا اچھا نہیں ہوتا ربن نے کہا تو رامو فٹا فٹ کھڑا ہو گیا اس بار سفر کے لیے ٹیکسی کا انتخاب کیا گیا ٹیکسی ڈرائور کے موجودگی میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی تھی اس لئے سفر خاموشی سے کٹا اب کدھر صاحب ٹیکسی ان کے مطلوبہ علاقے میں پہنچ گی تو ڈرائور نے پلٹ کر پوچھا ادھر مندر کے پاس روک دے رامو نے شارع کیا تو ڈرائور نے ٹیکسی اس کے بتائے ہوئے مندر کے سامنے لے جا کر روک دی اسے کراہ وغیرہ دے کر فارغ کرنے کے بعد وہ دونوں پیدل ہی ایک سم چل پڑے یہ پتلی اور ٹیڑی میڑی گلیوں والا بمبئی کے قدیم علاقہ تھا جہاں راستوں پر جگہ جگہ گندگی کی ٹھیڑ لگے تھے اور ننگ دھوڑنگ بچے بے فکری سے کھلتے پھر رہے تھے کئی گھروں کے آگے کے بنے چھوٹے چھوٹے چپوتروں پر سستل وجود اور سورت سے نشہی دکھائی دینے والے مرد پیر پہ سارے بیٹے دکھائی دے رہے تھے ان مردوں کی موجودگی سے قطعی وینیاز عورتیں گلی میں آ جا رہی تھیں عورتوں کے لباس پھٹے پرانے اور میلے تھے مجموعی طور پر وہ علاقہ قربت اور جہارت کی مو بولتی تصویر نظر آ رہا تھا رامو اور عبن کے لیے ان میں سے کوئی چیز نہیں نہ تھی وہ اس محلے سے اچھی طرح واقف تھے اور گندی متعفن پیش در پیش گلیوں میں بڑے آرام سے گزر دے جا رہے تھے اندرونی گلیوں میں سے ایک گلی میں بنے مکان کے سامنے پہنچ کر رامو نے لوہی کی کنڈی کی مدد سے دروازہ بجایا فوراں ہی ردعمل ظاہر ہوا اور ایک خاصا بڑھا آدمی دروازے پر نمودار ہوا سلام دادا ربن کو دیکھتے اس کا ہاتھ مادے پر پہنچ گیا کیسا ہے اچھو کوئی پریشانی تو نہیں ہے ربن نے پوچھا اوپر والے کے بعد تمہاری مہربانی ہے کیا اچھو کا بڑھاپا چین سے گزر رہا ہے بوڑھے نے نرستی آواز میں جواب دیا یہ بوڑھا ربن کچھ ان سال قبل بہت ہی خستہ حالت میں ملا تھا وہ بیمار بھی تھا اور کئی وقت کا بھوکا بھی اس لاوارس بوڑھے کو ربن نے اس مکان میں لا بٹھایا اور ایک لڑکے کو بھی اس کے پاس چھوڑ دیا لڑکا سارے کام انجام دینے کے ساتھ ساتھ اچھو کا خیال بھی رکھتا تھا وہ نگمہ کدری ہے جو دروازہ کھولنے تجھے آنا پڑا بازار سے سودا لینے گیا ہے آتا ہی ہوگا ربن نے اس کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا تو اچھو نے بتا دیا ربن سارے لاتے ہوئے اس خلا تک پہنچ گیا جو رامو نے فرش پر بچھی دری اٹھا کر لکڑی کا تختہ ہٹانے کے بعد دریافت کیا تھا اس خلا سے ایک سیڑی نیچے کی طرف جا رہی تھی ربن نے سیڑی پر قدم جمائے اور نیچے اترنے لگا رامو نے بھی اس کی تقلید کی یہ خفیہ تکانہ پہلے سے اس مکان میں بناوا تھا ربن نے اس تکانے کی وجہ سے یہ مکان لیا تھا خفیہ کاموں کے لیے اڈے سے ہٹ کر ایک محفوظ تکانہ بنانے کے لیے اسے یہ مکان بہت پناسب لگا تھا اس تکانہ کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ لوگ زیادہ اس طرف کا رکھ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ہر ایک کو اس کے بارے ملن تھا آس پاس رہنے والوں کو بس اتنا ہی پتا تھا کہ کسی ساخر دل آدمی نے بوڑے اچھو کو رہائش کے لیے مکان دے رکھا ہے اور اچھو کے سارے خلاج آدمی وہی پورے کرتا ہے کبھی کبھی یہ آنے والوں کو اچھو کی خبرگیری کے لیے آنے والا سمجھا جاتا تھا اچھو خود بھی سب کو یہی تاثر دیتا تھا رامو اور ربن تکانے کی سیڑیاں تے کر کے نیچے پہنچے تو ربن کی نظر سب سے پہلے چھٹ سے الٹے لٹکے آدمی پر پڑی اس آدمی کی جسم پر صرف ایک جانگیاں موجود تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی قیفیت میں اس حالت میں لٹکا ہوا تھا کہ اس کے جسم کا سارا خون سمٹ کر نیچے کی طرف آ جانے سے اس کا چہرہ بے پناہ سرخ ہو رہا تھا اور چہرے کی اصل رنگت کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اس آدمی کو اس حالت میں لٹکے دیکھ کر ربن کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے دل میں ٹھنٹ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ایک آگ جو بہت دنوں سے خاموشی سپنے اندر لیے پھر رہا تھا اس کو بجھانے کا انتظام ہو گیا ہے اس نے لٹکے ہوئے آدمی کے موہ پر ایک زوردہ تھپڑ رسید کیا تھپڑ کھا کر وہ شد خنودگی سے نکلا اور آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا اچھی طرح دیکھ لے مجھے اور پہچان لے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور وہ بھی ایسا اس کا لہجہ ایسا سنگین تھا کہ چھت سے لٹکا وہاں آدمی تو کیا اس کے ساتھ آیا رامو بھی کام پھٹھا کون ہے تم اور ہم سے تمہارا کیا دشمنی ہے الٹے لٹکے آدمی نے نرزیدہ لہجے میں ربن سے پوچھا تم گورے تو سنا ہے نسلوں کا حساب کتاب رکھ کر چلتے ہو اور برسوں پہلے قوموں کی تفتیر کا فیصلہ کر لیتے ہو پھر تیرے کو اتنی جلدی کیسے بھول گیا کہ تُو نے کس سے دشمنی پال لی تھی ایسے چھت سے الٹا لٹکنے کے بعد تو تیرے کو خود ہی آتا جانا چاہیی تھا تُو کیا سمجھ رہا تھا تُو اپنے شہزادے کو تھانے میں الٹا لٹکوا کر اس کا حلیہ بگاڑ دے گا اور اپن تیرے کو چھوڑ دے گا تو اس کو لگے ایک ایک زخم کا بیاج کے ساتھ حساب دینا ہوگا صفی چمڑی والے سور سرکاری دفتروں میں تیری افتری کا جھوڑ چلتا ہوگا لیکن ادھر کا افسر اپن ہے اپن ربن دادا ربن دادا اوہ ایسی الٹلٹ کا آدمی جو دراصل انگریز افسر ویلیم تھا اتنا ہی کہہ کر رہ گیا یقیناً اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے فاروق کو کس طرح کے سلوک کا نشانہ بنایا تھا اس واقعے کے بعد اگر فوراں ویلیم اپنے خاندان کے ساتھ انگلستان نہ چلا گیا ہوتا تو ربن حساب بے باگ کر دیتا لیکن بھولا وہ بہرحال نہیں تھا اور اس کے آدمی مسلسل ٹو میں لگے رہے تھے کہ ویلیم کب ہندوستان واپس آتا ہے واپسی کے بعد اس کی نگرانی شروع کروا دی گئی تھی اور آر صبح جب ویلیم صبح کی سیر کے لی گھر سے نکلا تو ربن کے آدموں نے اسے اغوا کر لیا بےہوشی کے حالت میں بوری میں بند ویلیم کب اس تاریخ تیخانے میں لائے گیا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی اور اب وہ چھت سے الٹا رٹکہ ربن کے رحم و کرم پر تھا اور ربن کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس پر قطعی رحم کرنے والا نہیں یاد آگئی نہ تیرے کو اپن سے دشمنی اب بول تو تیار اپنے کو حساب دینے کے لیے لکھ دادا تمہارا بوائے ہمارے ساتھ مس بھیہف کیا تھا اس لئے ہم نے اسے عرص کروایا تھا تم اپنے لائے کے ساتھ جا کر اسے پولیس کا سٹیٹی سے نکال تو لیا تھا وہ بات ادھری فینش ہو گیا تھا اب تم کیوں اس بات کو چھڑتا ہے ویلیم کے سٹی گم ہو گئی تھی الٹا لٹکے ہونے کے وجہ سے اسے بولنے میں بھی مشکل پیس آ رہی تھی لیکن ربن کے دیور دیکھ کر وہ اپنے دفاع میں بولنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا بات ایسے ختم نہیں ہوتے سفیچ ہوئے بات اس سمیں ختم ہوگی جب اپن تیرے ساتھ دیوئی سلوک کریں گا ان چیخوں کے باہر نکلنے کے لیے وہاں کوئی روزن موجود نہ تھا اس لیے ویلیم کے لیے کوئی مدد آنے کا سوالی بیدا نہیں ہوتا تھا آج رات گیارہ بچے حویلی کے پائے باق میں ہم سے ملاقات کریں انگریزی زبان میں بے حد باریک لکھائی میں لکھے اس جملے کے آخر میں نواب صدر اسداللہ کا نام پہریر تھا یہ جملہ آلیا کی نوٹ بک پر لکھا تھا آلیا نے نوٹ بک گزشتہ روز دیے گئے ہومورگ کو چیک کرانے کے لیے اس کے حوالے کی تھی آلیا کے بنائے جملوں کو چیک کرتی جوسفین نے سب سے آخر میں درچ یہ جملہ پڑھا تو بری طرح چونک گئی اور چور نظروں سے آلیا کی طرف دیکھا آلیا ابھی انگریزی سیکھنے کے پیدائی مراحل میں تھی اور پہلے چھوٹے اور سادھا جملے لکھنا اور بولنا سیکھ رہی تھی اس لیے اس بات کا تو امکان نہیں تھا کہ وہ سداللہ کے تحریر کیے گئے اس جملے کو سمجھ سکی ہو جملہ لکھا بھی کچھ اس انداز میں تھا کہ کسی نوع آم اس کے لیے اسے پڑھنا دشوار ثابت ہوتا پھر بھی اسے آلیا سے عجیب سی ججک محسوس ہو رہی تھی وہ یہ تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی کہ سداللہ نے یہ جملہ اس کی نوٹ بک پر لکھا کیوں کر ہوگا آج صبح جب ہم آپ کے دیئے وین جملوں کو بنانے کی مشک کر رہے تھے نا تو اسد بھائی جان ہمارے کمرے میں تشریف لائے انہوں نے ہم سے ہماری نوٹ بک لے کر دیکھی اور بہت خوش ہوئے کہنے لگے آپ کی ٹیچر تو آپ کو بہت امدہ پڑھا رہی ہے اور کچھ دنوں میں ہی آپ نے کافی کر سیکھ لیا ہے لائیے ہم آپ کی ٹیچر کی اس کارکردگی پر ان کی تعریف تحریر کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا اسد بھائی جان نے کیا لکھا ہے آلیا کے پرشتیاق لہجر مدہ کی الفاظ نے اس کے سوال کا جواب دے دیا اور وہ خود پر قابو پا کر مسکراتے ہوئے بولی اصل کمال آپ کی محنت اور شوق کا نوابزادی صاحبہ آپ کے بھائی جان نے مجھے کریڈٹ دے دیا بہرحال میری طرف سے انہیں آپ تھینکس کہہ دیجئے گا بولتے ہوئے وہ غیرمحسوس انداز میں نوابزادہ اسد اللہ کے تحریر کردہ جملے پر قلم سے آڑی درجی لکیر بھی کھیشتی جارہی تھی حویلی میں انگریزی زبان سے گنتی کے چندی لوگ آشنا تھے اور ان کی آلیا کی نوٹ بک تک رسائی کا بظاہر کوئی امکان بھی نہ تھا لیکن اتفاقی حادثات کا امکان تو اپنی جگہ رہتا ہے اس لئے اس نے مناسب سمجھا کہ احتیاطاً اس تحریر کو تلف کر دیا جائے آلیا نے اس کی سرکت کو نوٹ بھی کیا تو زبان سے کچھ نہ بولی اور اس مقالمے کے بعد معمول کے مطابق پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا جوسفی نے اپنی الجھن کا اظہار آلیا کے سامنے نہیں ہونے دیا البتہ خود اپنے کمرے میں واپس آنے کے بعد الجی رہی اظہار محبت کے بعد سے اسداللہ نے لائبریری میں قدم نہیں رکھا تھا وہ اپنے معمول کے مطابق لائبریری جاتی تو کان اسداللہ کے قدموں کی آہٹ پر ہی مرکوز رہتے لیکن مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ ہوتا اور آج یہ پیغام مل گیا تھا اصولاً تو اسے اس پیغام کو پڑھ کر خوش ہونا چاہیے تھا لیکن وہ الہج گئی تھی اسے اسداللہ کی طرف سے چوری چھپے کی ملاقاتوں کا مطالبہ کرنے کی امید نہ تھی اور ان کی طرف سے ایسا تقاضہ ہوا تھا تو اس کے پیچھے یقینن کوئی نہ کوئی سبب تھا وہ ان کی اس خواہش کو رد نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے اس حویلی میں آنے کے بعد اس نے زندگی میں پہلی بار سکھ اور آسودگی کے دن دیکھے تھے اور اسے اندازہ تھا کہ یہاں کے نازک مزاج مکین ذرا سے غلطی پر اسے حویلی بدر بھی کر سکتے ہیں لیکن ہر ڈر اور مسلحت پر محبت کی بے اختیاری ہمیشہ ہاوی رہی ہے جوسفین کے ساتھ بھی یہی ہوا اور وہ اسداللہ کے دیئے وقت پر اس سے ملاقات کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی رات کے اس پہر حویلی میں سنناٹے کا راش تھا حویلی کے مکین اپنے آرامدے بستروں پر پرسکون نین سوئے ہوئے تھے صرف وہ تھی جو آسودگی کی پکار پر بے قرار ہو کر دبے قدموں باہر کی طرف جا رہی تھی نین تاریخ رہداریوں سے گزرتے ہوئے اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا ہر قدم پر یوں لگتا تھا کہ ابھی کسی سے سامنا ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ نہ ہوا اور وہ بخیریت پائیں باغ میں پہنچ گئی یہاں روشنی اور بھی کم تھی اور دن میں خوش نمہ منظر پیش کرنے والے باغ کے درخت اور پتے حیبت ناک سائیوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے ایسا میں کسی نے اس کے شانے پر پیچھے سے ہاتھ رکھا تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی یہاں میں جوسفین در یہ نہیں عصد اللہ کی سرگوشی بلکل بروقت تھی پھر بھی اسے خود کو سمحلنے میں چند لہمیں لگے بے حد رفتار سے بھاگتے دل اور اتھل پتھل ساسوں کے درمیان میں اس نے اپنے سامنے کھڑے عصد اللہ کا چہرہ دیکھنے میں کامیابی حاصل کر لی روشنی کم ہونے کے باوجود اس کا چاند کی طرح چمکتا ہے چہرہ نمائے تھا ہم شرمندہ ہیں کہ آپ کو اس وقت یہاں آنے کی زیمت دی اس کا ہاتھ تھام کرے کوشش میں موجود سنگی بینچ تک لے جاتے ہوئے عصد اللہ نے معذرت کی اور میں حیران ہوں کہ آپ کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہم نے کوشش کی تھی کہ خود کو قابو میں رکھ سکیں اور آپ کو کسی الجھن میں نہ ڈالیں لیکن دل کی بیتابی نامے مجبور کر دیا ہے کہ ہم یہ جسارت کر گزریں ہمارے لئے ممکن نہیں رہا تھا کہ مزید آپ سے ملاقات کی بغیر رہ سکیں نوابزادہ کی تھنڈی سانس بھر کر کہی گئے اس باتوں سے چونکھا دیا میں کچھ سمجھی نہیں نوابزادہ صاحب اینی پرابلم اس نے پریشانی سے کہا اسد اللہ سے ملاقات نہ ہونے پر بے چینی تو اس کو بھی تھی لیکن اس نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دے لی تھی کہ اسد اللہ اتنی بڑی جاگر کی دیکھ بھال میں باپ اور بڑے بھائی کا ہاتھ بٹاتے ہیں یقیناً اسی سلسلے میں کہیں بزی ہوں گے لیکن یہاں تو کچھ اور یہ آثار نظر آ رہے تھے اسد کے جواب نے اس کے اندیشوں کی تصدیق کر دی اسد نے اپنی والدہ نواب بیگم سے ہونے والی ملاقات کا حوالہ دیتے وہ اسے بتایا کہ ان کے معمولی میل جل کو بھی حویلی کے کچھ مکین مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی والدہ کو خدشہ ہے کہ اگر بعد بڑے نواب صاحب تک پہنچی تو انجام ان کی شرط جہاں سے شادی بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس عبرتناک انجام سے بچنے کے لیے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فیلحال انہیں احتیاط سے کام لینا ہوگا اور کھلے بندوں ملاقات سے مکمل گریز کرنا ہوگا اور یہ خفیہ ملاقات اگر کسی کو اس کا علم ہو گیا تو شک یقین میں بھی بدل سکتا ہے جو اسفی نے سب کر سننے کے بعد نرزیدہ لہجے میں اپنے اندیشے کا اظہار کیا اسے احساس تھا کہ سارے معاملے میں سب سے کمزور فریق ہوئی ہے اس لیے سب سے پہلے بجلی اسی پر گرے گی ملازمہ سے بردربی تو شاید معمولی سزا ہوتی اس کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ ہو سکتا تھا اوچی دیواروں کے پیچھے ہونے والے بھیانک جرائم کی کچھ کہانیاں تو اس کے کانوں نے بھی سن رکھی تھی اور وہ جانتی تھی کہ طبقاتی فرق نے ہمیشہ محبت کی راہ میں کانٹے بچھائے ہیں اور یہاں تو مذہب بھی جدہ جدہ تھے ہمارے خیال میں اگر ہم دونے حتیات سے کام لیں تو ایسا نہیں ہوگا سب سے زیادہ حتیات تو یہی کرنی ہوگی کہ کسی کو اپنا رازدار نہ بنایا جائے حویلی کی کس ملازمہ کی حقیقی وفاداری کس کے ساتھ ہے اس بارے میں ہم بھی یقین سے کچھ نہیں کہا سکتے اس لئے بہتر ہوگا کہ آپس میں رابطے کے لیے کسی تیسرے فرد کا سہارا نہ لیا جائے اور جیسے ہم نے آج ایک سبیل نکال لی ہے اسی طرح آئندہ بھی ایسی ہی کوئی درکی بستعمال کی جائے کیونکہ یہ تہہ ہے کہ ملاقات کے بغرد اب کسی طور رہا نہیں جا سکتا عصد اللہ کا لہجہ خمار علود ہونے لگا اور وہ دھیمی آواز میں اسے اپنے دل کی بیتابی ساگہ کرنے لگا یہ الفاظ اور یہ انداز اس نے کبھی لائبریری میں ہونے والی ملاقاتوں میں اختیار نہیں کیا تھا شاید یہ خطرہ رہتا ہوگا کہ آتی جاتی کسی ملازمہ یا حویلی کے کسی مکین کو سنگن نہ مل جائے پھر ایک بات یہ بھی تھی کے لائبریری میں کتابوں کی موجودگی میں ہونے والی ملاقات اور رات کی تنہائی میں ہونے والی اس ملاقات میں بہت فرق تھا خوش جوسفین پر بھی فسوں ستاری ہونے لگا اور وہ سارے اندیش اور خطرات کو پسے پوچھ ڈال کر عصد اللہ کی پیار بھری سرگوشیوں میں گم ہوتی چلی گئی گاڑی اور ڈرائیور دونوں ریڈی ہیں کریشن نے کھانے کا ٹیفن وارٹر کولر اور چائے کا تھرمز بھی گاڑی میں رکھوا دیا آئے ہوپ آپ کا سفر اچھا گزرے گا اور آپ کسی جیس کی کمی محسوس نہیں کریں گے دھاری دھار چوس جرسی اور کھلے پانچوں والی پینٹ میں بالوں کی اچھی سی پونیڈل بنائے آج وہ پھر بہت کم عمر اور نوجوان لڑکی کا تاثر دے رہی تھی یہ اس کا کمال تھا کہ جب چاہتی نو عمر کالیج گرل کے روپ میں ڈھل جاتی اور جب چاہتی خلیہ کی ذرا سی تبدیلی کے ساتھ بھر پور پور کشش عورت نظر آنے لگتی اور ان دونوں روپ میں وہ اچھی لگتی تھی اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا دھنے واد لیکن آپ نے بیکار میں اتنا تکلف کروایا کھانے وغیرہ کی احتمام کی کی ضرورت تھی ہم چندی گھڑ پہنچ کر آرام سے ہوتل میں بھی کھا سکتے تھے فاروق نے جواب بیعت اس کے لہجے میں ہلکی سے اجنبت کی رمک تھی جسے بملا نے فورا نہیں محسوس کیا اور آہستہ سے بولی لگتا اب ابھی تک مجھ سے ناراض ہے سفر پر جاتے ہوئے من میں ناراض کی لے کر جانا اچھا نہیں ہوتا آپ کہیں تو میں ایک بار پھر ہر اس بات کے لیے آپ سے سوری کر لیتی ہوں جس کا اپنے برا مانا ہو ایسی کوئی بات نہیں میں بھلا آپ سے ناراض ہو کر کیا کروں گا ہم یا اتفاقاں ملے اور دوبارہ اتفاق ہوں ضروری نہیں بمبائی واپس جا کر میں اپنی دنیا میں مگن ہو جاؤں گا اور آپ اپنی مصروفیات میں گم ہو جائیں گی پھر بھلا ایسی باتوں کو کیا فائدہ فاروق اخلاقیات کے تقاضی ضرور نبھا رہا تھا لیکن لہجے کی اجنبیت بدستور برقرار تھی مجھے پورا وشواس ہے کہ ہم ضرور ملیں گے اور ایک دوسرے کو بھول لے کی بات تو میں اتفاق کو ارگز نہیں بھولوں گی چاہے کتنی یہ بزی کیوں نہ ہو جاؤں بمبائی کے لہجے میں کچھ خاص جذبات بول رہے تھے لیکن فاروق نے توجہ نہ دی اور خاموشی اختیار کر لی اسے اب بمبائی کی پولیسٹرہ شخصیت سے الجن محسوس ہونے لگی تھی ایک طرف وہ ایک عالی تعلیم یافتہ اور محضب عورت تھی تو دوسری جانب مغرور اور زدی بھی فاروق اس انکشاف کو بھی نہیں بھول سکتا تھا کہ اس نے اپنے اس شہر کو جس سے اس نے اپنے باپ کی مخالفت مول لے کر شادی کی تھی قرائے کے قاتل کے ذریعے قتل کروا دیا تھا وہ ایسی انتہا پسند عورت سے دور رہنے مناسب سمجھتا تھا اس لئے اپنے رویے میں خاص تبدیلی پیدا کر لی تھی میرا خیال ہے اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ڈاکٹر کے دیئے وے ٹائم سے لیٹ ہو جائیں کیوں کیا تھی اب چلنا چاہیے نا وہ بمبائی کو نظرانداز کر کے کیتھرائن سے بولا وہ اپنا ناشتہ تقریبا ختم کر چکی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ خود کو ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے مکمل لا تعلق ظاہر کرے اس لئے فاروق کے اچانا مخاطب کرنے پر تھوڑا سٹھ پٹھا گئی لیکن پھر خود کو سنبھال کر بولی ناشتے کے بعد میں ایک بار پھر آپ کا چیک اپ کر لوں پھر نکلتے ہیں ٹھیک ہے میں ناشتہ کر چکا ہوں تم فارغ ہو جاؤ تم میرے کمرے میں آ جانا فاروق کرسک اس کا کر کھڑا ہو گیا اور بملا کو مکمل نظرانداز کرتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا کیتھرائن بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی فاروق کا چیک اپ مکمل کرنے کے بعد اسے مکمل فٹ قرار دیتے ہوئے اس نے سفر کے آغاز کا سگنل دے دیا تو بلوک فوراں ہی وہاں سے روانہ ہو گئے پیچھے بملا پر کیا گزری فاروق نے جاننے کی کوشش نہیں کی ایسی عورت جو اس سے وابستہ افراد کی عزت نہیں کرتی تھی اس رویے پر کیسا محسوس کرتی ہے اسے اس بات کی پروانہ تھی خود کو ریلیکس رکھنے کے لیے وہ سیٹ کی پشت کا سے سر ٹکا کر آنکھیں موند کر بیٹھ گیا شملا سے چندیگر جانے والے گھنچک کا راستے پر خود کو چکرانے سے بچائے رکھنے کے لیے ایک اچھی ترکیب تھی گولو اور کیتھرائن کو بھی اس نے ایسا ہی کرنے کو کہا تھا گولو کو وہ یہیں چھوڑکا جانا چاہتا تھا کہ آتے ہوئے بھی اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی لیکن گولو نہیں مانا وہ تکلیف اٹھا سکتا تھا لیکن فاروق سے الگ رہنا اسے منظور نہیں تھا مجبوراً فاروق اسے بھی ساتھ لے جا رہا تھا راستے بار گولو اور کیتھرائن تو آپس میں بات چیت کرتے رہے اور فاروق آنکھیں موندے ان کی ساری باتیں سنتا رہا اس نے خود اس گفتگو میں حصہ نہیں لیا اس کا ذہن الجا ہوا تھا ایک طرف وہ اپنے آج کے چیک اپ اور بمبئی واپسی کے حوالے سے متفکر تھا تو دوسری طرف اسے کموں کے قتل اور اٹے کی صورتحال کے حوالے سے بھی تشویش تھی اسے اندازہ تھا کہ وہاں بہت کچھ ہوا ہوگا اور اس تک بس مختصر خبرہ ہی پہنچی ہے اسے جولیٹ کو دیکھنے اور اس کا حوال جاننے کی بھی بیچانی تھی اور وہ بملا کی پرسرار شخصیت کے تانے بانے میں بھی الجا ہوا تھا اس کا دماغ چک پھیریاں کھاتے ہوئے کبھی ایک موضوع پر سوچتا تو کبھی دوسرے موضوع پر پورے راستے میں وہ دو چار بار ہی کیترائن اور گولو سے مخاطب ہوا ڈرائیور خاموشی سے گاڑی چلا تا رہا ایسے میں سنائی دینے والی اگزوردار آواز نے سب کو بری طرح چونکا دیا ڈرائیور نے امرجنسی میں بریک لگائے کیا ہوا فاروق نے پوچھا ایکسیڈنٹ ڈرائیور پولا اور دروازہ کھل کر تیجی سے باہر نکلا فاروق بھی فوراً حرکت میں آ گیا وہ اور ڈرائیور تقریباً ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں ایک کار سڑک سے اتھر کر اُلٹ گئی تھی اور اندر موجود سواریوں کی چیخیں اور آہیں سنائی دے رہی تھی ہم ان کی مدد کرنی ہوگی فاروق نے کہا اور الٹی بھی کار کی طرف بھاگا ڈرائیور نے بھی اس کا ساتھ دیا انہیں قریب پہنچ کر علم ہو گیا کہ گاڑی کی پچھلے سیٹوں پر دو خواتین موجود ہیں اور آگے ڈرائیور ہے چیخنے اور کرہانے کی آوازیں خواتین ہی کی تھی جبکہ ڈرائیور کی طرف مکمل خاموشی تھی انہوں نے کار کے دروازے کھولنے کی کوشش کی آگے کے دونوں دروازے جام ہو چکے تھے پچھلے طرف سے صرف ایک دروازہ کھل سکا اس کھلے دروازے سے انہوں نے اندر موجود خواتین کو کھینچ کر باہر نکالا خواتین کی شکلیں دیکھنے پر فاروق بری طرح چونک گیا وہ زمرد بائی اور چاند بانوں تھی اور دونوں ہی اچھی خاصی زخمی دکھائی دے رہی تھی چاند بانوں کے چہرے کا بایا حصہ بری طرح متاثر ہوا تھا اور ٹوٹنے والے شیشے کی کرچیاں رخصار میں دھز گئی تھی جبکہ زمرد بائی کی کنپٹی سے خون بہر آتا اور وہ نیم بہوشی کی کیفیت میں کرہا رہی تھی چاند بانوں بہوش نہیں ہوئی تھی لیکن صف دہشت کا شکار تھی اور ابھی تک اس کے ہوتوں سے چیخیں نکل رہی تھی خواتین کو باہر نکالنے کے بعد اگلی سیٹ پر موجود ڈرائیور کی طرف بڑھنے والے فاروق کے ڈرائیور نے اطلاع دی تو فاروق چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور خود زخمی ڈرائیور کی نفس چیک کی نفس حاموش تھی دیگر علامات زندگی چیک کرنے پر بھی یہی نتیجہ نکلا کہ وہ بیچارہ زندگی کی بازی ہار چکا ہے شاید ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں کوئی ایسی شدید انرونی ضرب لگی تھی کہ وہ فوری طور پر ہلاک ہو گیا تھا مرنے والے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے لیکن ان زخمی خواتین کو میں پوراً اسپتال پہنچانا ہوگا فاروق نے فوری طور پر فیصلہ سنایا تو ڈرائیور نے بھی اس کی تائید کی اس دوران میں گولو اور کیتھرائین بھی گاڑی سے نکل کر ان تک پہنچ چکے تھے ان دونوں کی مدد سے زمرود بائی اور چاندبانوں کو انہوں نے اپنی گاڑی میں منتقل کیا کیتھرائین کے پاس اس کی میڈیکل کٹ تھی وہ چلتی گاڑی میں ہی ان دونوں کو طبیعی امداد دینے کی کوشش کرتی رہی اس نے محسوس کر لیا تھا کہ زمرود بائی کی حالت زیادہ نازک ہے جبکہ چاندبانوں بظاہر زیادہ زخمی نظر آنے کے باوجود اتنی خراب حالت میں نہ تھی کم از کم اس کی جان کو فوری خطرہ نظر نہیں آرہا تھا اب وہ قدر پر سکون بھی ہو گئی تھی اور چیخیں مارنے کے بجائے ہولے ہولے کرہاری تھی زمرود بائی نے البتہ کرہانہ بھی بند کر دیا تھا اس جگہ پر سڑک اتنی خطرناک تو نہیں ہے سمجھ نہیں آرہا کہ ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوا کیسے لگتر درائیور نے کو غلط ہی کر دی تھی یہ گاڑی میں نہیں یہ ایکسیڈنٹ درائیور کے غلطی سے نہیں ہوا میں نے دیکھا تھا کہ پیچھے سے آنے والی ایک بڑی گاڑی نے ان کی گاڑی کو سائیڈ ٹک کر ماری اور کار کے لڑک کر سڑک سے اتر جانے کے بعد تیزی سے آگے نکل گئی تھی تمہارا مطلب ہے کہ اس گاڑی والا نے جانبوچ کر ان لوگوں کی کار کو ٹک کر ماری تھی فاروق کے کان کھڑے ہو گئے مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کیونکہ وہاں سڑک اچھے خاصے چوڑی تھی اور وہ گاڑی والا چاہتا تو آرام سے اپنی گاڑی نکال کر لے جا سکتا تھا پھر سائیڈ لگنے کے بعد وہ ان کی ہیلپ کے لیے رکا بھی نہیں اور بھاگ گیا اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس نے جانبوچ کا سائیڈ ماری تھی ڈرائیور نٹ میں درزیہ پیش کیا تو فاروق بھی سوچ میں پڑ گیا اور بہت سے شکوک و شبات اس کے دل میں جاگ اٹھے اسے جنگل میں ہونے والی بھملا اور گنیش کی ملاقات یاد آئی ان دونوں کے درمین ہونے والی گفتگو سننے سے اسے علم ہوا تھا کہ بھملا نے گنیش کے ذریعے اپنے شہر کو قتل کروائے تھا اور اب وہ کسی اور کی جان کے در پہ تھی کس کی یہ فاروق کو پتا نہ چل سکا تھا لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ بھملا کا نیا شکار چاندبانو تھی بھملا چاندبانے کے حسن سے خوف زدہ تھی اور اسے اپنے آفاروق کے درمیان رکاوٹ تصور کرتے ہوئے اس سے حسد میں مبتلا بھی تھی اس لیے بہت ممکن تھا کہ اس نے اپنی راہ کی اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تدبیر اختیار کی ہو معاملہ جو بھی تھا فیلالت اسے زمارود اور چاندبانوں کا اسپتال پہنچانے کی جلدی تھی اس نے ڈرائیوار کو گاڑی مزید تیز بھگانے کی ہدایت کی اور کیتھرائن سے انگریزی میں ان دونوں کا حال دریافت کیا کیتھرائن نے پور تشویش لیجے میں اسے زمارود کے بارے میں آگا کیا چاندبانوں بھی بہت اچھی حالت میں نہیں تھی اس کے زخموں میں شدید تکلیف ہو رہی تھی اور وہ نڈھال سے بند آنکھوں کے ساتھ ہولے ہولے سے سک رہی تھی وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی لیکن اس کی حالت ایسی بھی نہ تھی کہ کسی سے بات کر سکے یہاں تک کہ اس نے فاروق کی موجود کی کا نوٹس بھی نہیں لیا تھا ایک طرح سے وہ اپنے حواظ گھوم کر چکی تھی اور ستمے کی کیفیت میں تھی اللہ اللہ کر کے راستہ ختم ہوا اور وہ لوگ اسپتال پہنچے دونوں زخمی خواتین کو فوری طور پر اسپتال کے عملے نے طبیعی امداد دینا شروع کر دی وہ لوگ ویٹنگ روم میں موجود رہے آپ کے چیک اپ کا ٹائم ہو گیا فاروق بھائی کچھ دیر کے بعد کیتھ رائے نے فاروق کو اطلاع دی رہنے دو گئے تھی چیک اپ پھر کبھی ہو سکتا ہے ابھی میرا یہاں رہنا ضروری ہے اس وقت اسے خود سے زیادہ زمرد اور چاندبانوں کی فکر تھی اور اس فکر میں وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ آج ہونے والے چیک اپ پر ہی اس کی بمبئی واپسی کا نصار ہے ڈرائیور کو اس نے اسپتال پہنچتے پولیس اسٹیشن روانہ کر دیا تھا وہ وہاں سڑک کے قریب مر جانے والے ڈرائیور کی لاش کار میں چھوڑ آئے تھے پولیس کو اس بارے میں اطلاع دینی ضروری تھی اس کام کے بعد ڈرائیور ان کا سامان ہوتل میں پہنچا تھا جہاں انہوں نے پہلے سے کمروں کی بوکنگ کروائی ہوئی تھی تم اور گولو چاہو تو ہوتل چلے جو وہاں تم لوگ آرام بھی کر سکتے ہو کچھ توقف کے بعد اس نے کیتھرائن سے کہا آپ آن ادھر ہی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہی ہوتل چلے گا کیتھرائن سے پہلے گورو نے جھٹ جواب دیا جس پر فارو کا کھنڈی سانس لے کر چپ ہو گیا یہ اتنی بہت ساری محبتیں کبھی کبھی اسے بوجھل کر دیا کرتی تھی اور وہ اپنے آپ کو جکڑاوہ محسوس کرتا تھا جیسے اس وقت چاندبانوں کی بیلہ اس محبت نے اسے بان دیا تھا اسے احساس تھا کہ چاندبانوں پر جب مشکل آئی ہے اس کا سبب وہ خود بھی ہو سکتا ہے ایسے میں وہ بھلا اسپتال سے کیسے ہٹ سکتا تھا کافی دیر کے انتظار کے بعد ایک نرس وہاں آئی تو اس کا چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ وہ سب چونک اٹھے کیا بات ہے سسٹر ہمارے مریضوں کے حالت کیسی ہے سب سے پہلے فاروق نے پوچھا I'm sorry sir میرے پاس آپ کے لئے کوئی good news نہیں ہے بس چاندبانوں کے چہرے پر آنے والا زخم نازک ہے شیشے کے بے شمار ٹکڑے جلد کے اندر تک دھنس گئے ہیں اور انہیں نکالنے کے لئے ابھی تک ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر میں بیزی ہیں لیکن ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور زمرد بھائی فاروق اس کی ججک کو محسوس کر کے بیتابی سے بولا I'm sorry وہ ایکسپائر ہو چکی ہے ان کے سر پر لگنے والی چوٹ جان لیوہ ثابت ہوئی انٹرنل بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی اور برین کو بھی نقصان پہنچا تھا اس لئے ڈاکٹرز اپنی تمام پر کوشش کے باوجود انہیں نہیں بچا سکے نرس نے اس بار پروفیشنل لبولاجہ اختیار کرتے ہوئے اطلاع دی اور مزید بولی آپ ایڈمن آفیسر سے مل کر ڈیڈ باڈی حاصل کر سکتے ہیں اوکے سسٹر فاروق نے کہا اور سر تھام کر کرسی پر بیٹھ گیا زمرد بھائی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا لیکن انسانیت کے رشتے سے اسے اس بھرپور عورت کے مرنے کا دکھ تھا اس دکھ میں یہ احساس بھی شامل تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی موت کی وجہ خود اس کے اپنی ذات بھی ہے اگر اس حادثے کے پیچھے مملا کا ہاتھ تھا تو وہ زمرد سکتا تھا کہ مملا نے حسد و جلن کے باعث چاندبانوں کو ٹھکانے لگوانے کی کوشش کی تھی اور زد میں زمرد بھائی بھی آگئی تھی بی بری فاروق بھائی زدہ ٹینشن لینے سے اپنی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے بزرد تھا میں اس سب سوچ رہا تھا کہ کیتھرائن نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا اس کی خواہش پر اب وہ سے مستقلن فاروق بھائی کہہ کر بکارتی تھی میں ٹھیک ہوں تم لوگ میرے لی پریشان مت ہو اور یہاں بیٹھو میں ذرا ایڈمن آفیسر سے مل کر آتا ہوں فاروق نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا تھوڑی دیر میں وہ ایڈمن آفیسر سے ملاقات سے فارغ ہو کر دوبارہ ان کے درمیان موجود تھا کیا بات ہے آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں کیا فرین اس کے چہرے کے تاثرات بھاب کر پوچھا وہ زمرود بھائی کی ڈیڈ بارڈی میرے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ میرا بھائی جی سے کوئی تعلق رشتہ نہیں بنتا میں بمبئی میں دادا سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہی بالا خانے والوں کو یہاں بھیجوا سکتا ہے چاند بانوں ہوش میں ہوتی تو ہمیں اس سب کچھ کرنے کے ضرورت نہ پڑتی اس کے بعد وہ رکا نہیں اور اپنا خاصہ وقت انہی معاملات کو رمٹاتے ہوئے گزار دیا وکیل اشوک بچن کے ذریعے ربن سے رابطہ کرنے اور سارے انتظامات کرنے میں کافی دیر لگ گئی ربن نے شملہ میں مقیم فلم یونٹ سے بھی رابطہ کر کے اس حادثے کے بارے میں اطلاع دے دی صورتحال واضح تھی کہ آج کی تاریخ میں کوئی چندی گھر پہنچ کر لاش وصول نہیں کر سکتا چنانچہ گیترائی نے پورز اور اسرار کر کے فاروق کو اس بات پر رازے کر لیا کہ وہ دونوں باری باری اسپتال میں رکھیں گے فاروق کو اس کی تجویز قبول کرنی پڑی اور وہ گولو کو اپنے ساتھ لے کر اسپتال سے ہوتیل روانہ ہو گیا اس کی روانگی تک چاندبانوں کا آپریشن مکمل ہو چکا تھا لیکن تکلیف پی شدت سے محفوظ رکھنے کے لیے اسے غنودگی میں رکھا گیا تھا تقریبا دو روز اسی طرح گزر گئے شملہ میں مقیم ہدایت کر انل کمار چندی گھڑا آیا تھا اور چاندبانوں کو زخمی چہرہ دیکھ کر اس فکر میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اب وہ اس کی فلم میں ہیرون کا کردار کیسے ادا کرے گی اسی کے ذریعے انہیں علم ہوا کہ حادثے وارے دن کسی تقنیقی مسئلے کی وجہ سے شوٹنگ کینسل کر دی گئی تھی اور زمرود بھائی چندی گھڑ گھومنے پھرنے اور خریداری کرنے کے شوق میں چاندبانوں کو اپنے ہمراہ لے کر نکلی تھی ان کے اس پروگرام کا سبی کوئی علم تھا اس لیے باہر کے کسی بندے کا اس بات سے واقف ہونا ناممکن نہیں تھا انل کمار چند گھنٹوں بعد ہی اپنی مصروفت کا بہانہ بنا کر وہاں سے چلا گیا اس کی آمد کے اگلے دن بمبئی سے کاجل چاندبانوں کا خاص ملازم اور اڈے کا ایک آدمی چندی گھڑ پہنچے اڈے سے آنے والا آدمی ویجے تھا فاروق اس سے وہاں کا حال ایوال لیتا رہا اس نے ربمند کی ہدایت کے مطابق اسے بس وہی کچھ بتایا جو اب تک ربمند کی زبانی وہ فون پر سنتا رہا تھا بہت زیادہ کریدنے کی فاروق کے پاس محلت پینا تھی اسے زمرود بائی کی لاش کے حصول میں کاجل اور اس کے ساتھ آئے ملازم کی مدد کرنا تھی یہ مرحلے بھی آخر کار نے مٹھی گیا سرت خانے میں رکھی لاش کو بمبئی لے جانے کے مشکل محلے سے گزارنے کے بجائے یہی مناسب سمجھا گیا کہ یہی جندی گڑ میں زمرود بائی کی دتفین کر دی جائے کوٹے کی لڑکیوں کے لاوہ بھلا وہاں بمبئی میں زمرود بائی کا تھا بھی کون جس کے لیے اتنی پریشانی اٹھائی جاتی ہے چنانچہ وہ زمرود بائی جو ماضی میں یقیناً بے شمار دلوں کی دھڑکن رہی تھی چار افراد کی موجودگی میں رہیت خاموشی سے سپردخاق کر دی گئی اس موقع پر آنسو بہانے کے لیے نہ تو وہ نواب زیادہ موجود تھا جو کبھی زمرود بائی پر مر مٹا تھا اور اپنا سب کچھ اس پر لٹانے کو تیار تھا اور نہ ہی چاندبانوں ہوش میں تھی کہ اپنی اس ماں کو رخصت کر پاتی جو کبھی اسے بیٹی کہہ کر نہیں پگار سکی تھی چاندبانوں کی حالت خطرے سے باہر ہونے کی باوجود ڈاکٹر زیادہ تر اسے مسکن دماؤں کے زیرہ ساری رکھ رہے تھے ایسا وہ اسے تکلیف اور صدمے سے محفوظ رکھنے کے لیے کر رہے تھے چاندبانوں کی جسم کے کئی حصوں میں چوٹے آئیں تھی لیکن سب سے زیادہ خراب حال چہرے کا تھا ڈاکٹرز نے بڑی جا فشانی سے اس کے رخصار میں جبیں شیشے کے ٹکڑوں کو نکال کر مرم پٹی تو کر دی تھی لیکن وہ اسے اس کا اصل چہرہ واپس لانے سے قاصر تھے وہ جو چاندبانوں کہلاتی تھی اور چاند سے بھی زیادہ بیداخ حسن کی مالک تھی اس کے حسن کو گہنے لگیا تھا فاروق کو اس کے نقصان کا بڑا ستمہ تھا اور اسے لگتا تھا کہ وہ چاندبانوں کا سامنا نہیں کر سکتا اس کے نقصان کے لیے وہ خود کو ذمہ دار سمجھتے وے اس سے سامنا کرنے میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا لیکن جب کاجل نے اسے چاندبانوں کو پیغام دیا تو اسے اس کے ساتھ میں جانا ہی پڑا وہ بستر پر نیم دراز تھی اور فاروق اس کے چہرے کے دونوں رخ دیکھ سکتا تھا دایا رخ اب بھی تابنا کو دلکش تھا لیکن بائر رخ کی بربادی نے ساری خوبصورتی کو نگل لیا تھا وہ منتظر نظروں سے دروازے کی جانے بھی دیکھ رہی تھی فاروق نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں سرخی ہے وہی سرخی جو شدہ دے گریہ کی گواہ ہوتی ہے جانے وہ اپنے کس نقصان پر زیادہ روئی تھی ماں کے چھن جانے پر یا حسن کو دینے پر فاروق اس کے بستر کے پائنٹی میں یوں ہی نظریں جھکائے کھڑا رہا کیا ہم اتنے بہانک لگ رہے ہیں کیا آپ ہماری طرف فرنزر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرے چاند بانو کی پورسوز آواز نے اس کے دل کو تڑپا دیا اور وہ چند قدم کا درمیانی فاصلہ تیہ کر کے تیزی سے اس کے قریب پہنچا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا ایسا سوچے کبھی مت آپ میرے لی اب بھی وہی چاند بانو ہیں جس سے میں نے پہلی بار نانا کے پاڑے پر دیکھا تھا اور حیران رہ گیا تھا کہ خدا کسی کو اتنا بھی نوازتا ہے پر اب ہم وہ چاند بانو نہیں رہے اب تو ہمارا حسن داقتار ہو گیا ہے ظاہری حسن کی کیا عقاد ہے اصل خوبصورتی تو انسان کی روکی ہوتی ہے اور آپ کی روح آج بھی خوبصورت ہے وہ اداسی سے مسکراتی اور بولی ہم جس بزار کے بازی ہیں وہاں ظاہری خوبصورتی پر ہی سارے زندگی کا کاروبار چلتا ہے روح کیا ہے اور اس پر کیا گزرتی ہے یہ جاننے کی فرصت کسی کے پاس نہیں ہوتی بہرحال ہم نے قدرت کس فیصلے کو قبول کر لیا ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اپنے نقصان پر دکھ نہیں ہوا آج صبح ہم آئینہ دیکھ کر سخت ستمے کا شکار ہو گئے تھے اور اتنے دکھی تھے کہ زمرد بھائی کی موت کے غم سے بھی زیادہ اپنی بچ سورتی کا غم کھایا جا رہا تھا لیکن پھر ہمیں خیال آیا کہ اب کوئی دوسری نظر ہمیں نہ دیکھے ہم نہ تو محفل آرائی کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی فلموں میں کام کرنے کی ہمیں خوشی تھی اب موجودہ حالات میں ہم دونوں باتوں سے محفوظ ہو گئے ہیں ہمارے دل کو اتنے نان ہو گیا ہے کہ آپ ہمیں دیکھیں یا نہ دیکھیں اب کوئی دوسرا ہماری طرف نہیں دیکھے گا یہ سن کر فاروق کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ رندیوی آواز میں بولا آپ کس جہان کی لڑکی ہیں چاندبانو اس طرح سے کب کوئی اس دنیا میں کسی کو چاہتا ہے آپ کی چاہت نے تو میرے روحے روحے کو مقروض کر ڈالا ہے میں فکر رہی ہے ہم اس قرص کی واپسی کا مطالبہ کبھی نہیں کریں گے چاندبانو مسکرائی تو فاروق کا دل کٹ کے رہ گیا اس کی مسکرانٹ کی شوقی آج اس کے چہرے پر رنگ نہیں بکھیر رہی تھی بلکہ وہ عجیب بھیانک اور خوفناک لگ رہا تھا حادثے کے بارے میں آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ کیسے ہوا آپ نے اس گاڑی کے ڈرائیور کو دیکھا تھا جس نے آپ کی گاڑی کو ٹکر ماری بلکل دیکھا تھا عجیب بت ایسی بات بھی تھا ہماری شملہ سے روانہ ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی ہم نے اسے دیکھا تھا شکل سے گھنڈا لگ رہا تھا ہمیں دیکھ کر اس نے سیٹی بجائی اور آنکھ بھی ماری لیکن پھر وہ ہماری گاڑی سے دور رہا تو ہم نے خاموش رہنے مناسب سمجھا دوبارہ ہم نے اسے ایکسیڈنٹ سے ترہ پہرے دیکھا تھا ہمارا خیال تھا وہ دوبارہ ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہماری گاڑی کو زوردہ جھٹکہ لگا اور گاڑی سڑک سے اتر کر اُڑٹ گئی اس کے بعد تم دہشہ سے اتنے ہوشا ہواسی کھو بیٹھے تھے آپ کی زبانی سنی تفصیلات سے بات میں ہمیں کاجل نے آگا کیا ہم آپ کے شکر گزار ہیں کیا آپ نے ہماری زندگی بچانے کے لیے اتنی زحمت کی زحمت کیسی یہ تو میرا فرس تچاند بانو افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ بائی جی کی زندگی نہیں بچائی جا سکی جب اس دنیا میں کسی کے سانسے پوری ہو جائے تو بچانے والوں کی ساری تطبیریں بیکار چلی جاتی ہے وہ بھی چلی گئی اور یہ شاید اچھا ہی ہوا ورنہ ہمارا روپ انہیں ہم سے زیادہ دکھی کرتا انہوں نے ماں سے زیادہ ہمیں نائکہ بن کر پالا تھا اور ایک نائکہ کیلئے گہنائیو حسن کو دیکھنے سے بڑھ کر کوئی صدمہ نہیں ہوتا اس کے حزن بھرے لہجے میں دھیروں محرومیاں اور دکھ بول رہے تھے باپ تو ان کی دنیا کی لڑکیوں کو یوں بھی نصیب نہیں ہوتا لیکن ماں کے پاس رہ کر ماں سے محروم رہنے کا غم یا پینند گہرا تھا بہت سوکی طرح اسے بھی لندھا کہ وہ زمرود بھائی کی بیٹی ہے لیکن کیا تھا کہ زمرود بھائی خود اپنے زبان سے حقیقت تسلیم کر کے اسے خوشی دے دیتی فاروق اس کی قیفیت کو محسوس کر سکتا تھا لیکن کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن پر کچھ بولا نہیں جا سکتا سو وہ بھی خاموش رہا اور قدر توقف کے بعد چاند بانوں سے بولا اس بدماش کا ہلیہ بتا سکتی اب ہمیں جواب میں چاند بانوں نے جو ہلیہ بیان کیا وہ گنیش سے بہت قریب تھا فاروق اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ اس روز اس نے بملا اور گنیش کے درمین ہونے والی جو گفتگو سنی تھی اس میں چاند بانوں کی تقدیر کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن ابھی اللہ کو چاند بانوں کی زندگی منظور تھی سو ایک ایسے راستے پر جہاں سے بہت کم گاڑیاں گزرتی ہیں وہ لوگ این حادثے کے وقت بھی ہرگز وہاں نہ پہنچ پاتے بہرحال اس بات سے بملا کو معافی نہیں مل سکتی تھی اور فاروق منتظر تھا کہ اس سے حساب لے سکے